لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو وہی فرمانا ہے جو اہل سنت و جماعت کا کہنا ہے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات حضرت علی سے ملکاتے ہیں جو شمالان صحابہ کے اعتقادات حضرت علی کے اعتقادات نہیں ہے اعتقادات ہے اور یہ ان کی کتابوں سے ثابت کرنا میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی غدیب چاہتا ہوں میں آپ سے مثالوں کہتا ہوں حضرت علی نے کبھی کسی زمانے میں کوئی مجلس پڑھی ہے محرم کے زمانے میں جتنی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں حضرت علی ہو سکتا ہے بھول گیا لیکن آپ سوچ دیجئے امام بھولتا نہیں ہے اسے کہ آپ نے ان کو امام کہا ہے مانا ہے حضرت حسین کیا کبھی کنبلہ میں تازیہ دفع ہوا ہے حضرت علی کا تازیہ کسی نے اٹھایا حضور کا تازیہ حضرت علی نے اٹھایا بنایا بنوایا ہم مجھ کہی جو رجائز کر دی آپ مجھ کہی جو بڑا مرتبہ ہے آپ کا یہ امام کا مرتبہ بڑا ہے اماموں کے دور میں کہیں تازیہ تحریف ہے اماموں کے دور میں کہیں تبرے بازی نہیں ہے اماموں کے دور میں کبھی بھی موتا نہیں پایا گیا دہاں سے دیا ہے حضرت علی کا وہ دین ہے جو ہمارا دی حضرت علی ہمارے تھے یہ بات میں نے زمدن کہی ہے لیکن جہلا یہ چاہتا تھا کہ چاروں خلفاء کا افضل امت ہونا ان کی خلافت کی بنیاد پر نہیں ہے اگر ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہو ہو جاتا تب ہی افضل امت حضرت علی نے فرمایا اللامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے رواہ سمانون نفسا اسی راویوں سے اسی سندوں سے یہ بات مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا خیر الامت بعد نبیہ ابو بکرین سمانون کہ ساری امت میں نبیوں کے بعد نبی کے بعد سب سے عالی سب سے بالا ابو بکر ہیں پھر ان کے بعد عمر ہیں فرمایا ایک خبر حضرت علی نے کہ اگر لا يفضلونی علا ابی بکر و عمر کہ مجھے فضیلت نہ دینا ابو بکر و عمر اگر فضیلت ہوگی جلد توہو حضر مفتری تو مجھے چھوٹے کی سزا بے ایمان کی سزا افترہ پرداس کی سزا میں دوں گا اگر کوئی حضرت علی سے مجھے افضل پہے رہے لہذا ایسی صورت میں سزاہ تقول چھوٹا